صبح بیٹھ کے ایک پارہ یاد کرتا تھا اور شام کو تراوی میں سنا لیتا تھا اس نے انتیس دن میں قرآن یاد کی یہ میں اپنے مدرسے کو لطا رہا ہوں تو اللہ نے قرآن کو اس عمد کے لیے اتنا آسان کیا کہ اچھے حافظے والا ایک دن میں پارہ یاد کر رہا اسی برس کا بڑھا بھی اس کو یاد کر رہا پھر اللہ نے ہمیں نماز میں قرآن پڑھنے کا حکم دیا امام کی تلاوت سننے کا حکم دیا جہری سری نمازیں بنائیں نوافل میں قرآن پڑھنے کا حجاج جیسا ظالم آدمی تحجد میں دس پارے کی روزانت تلاوت کرتا تھا ولید بن عبد الملک جیسا جابر حکمران بادشاہ وہ بھی تحجد میں روزانت دس پارے تلاوت کیا کرتا تھا نفلوں میں کھڑے رو ہم سے تو ایک آدھا پارا نہیں پڑا جاتا وہ نفلوں میں دس پارے کھڑے رو کے پڑھتا تھا اور عبد الرحمان تیمی فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا مسجد حرام بیت اللہ امیر المومنی حضرت عثمان تشریف لائے ان کے ہاتھ میں جوتا تھا اور وضو کا پانی داڑی میں تھا انہیں جوتا ایک طرف رکھا اور آکے اللہ اکبر نیت بانتی اور الف لام میں مدالکل کتاب سے شروع کیا تو اب ترمان فرماتے ہیں کہ مجھے جستجو ہوئی کہ یہ الف لام سے شروع کر رہے ہیں یہ کہاں رکو کریں گے میں آج بیٹھ کے سنتا ہوں جہرین نوفل پڑھ رہی تھی جو بھی تھا تو الف لام سے حضرت عثمان بطور امیر المومنی تلاوت شروع کی اور ونناس پہ جا کے رکو کیا ایک رکعت میں سارا قرآن پڑھ دی اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت ستر بہتر سال کی عمر جب انہوں نے ایک رکعت میں سارا قرآن کھڑے ہو کے پڑھ تو اللہ نے ہمیں مسجد دی نماز بڑی خوبصورت دی نماز میں تلاوت دی اور مسجد سے پوری امت کو جوڑ دیا ساری امت کو اللہ تعالی نے مسجد کے ساتھ جوڑ دیا اللہ نے جب اس دنیا کو پیدا کیا تو پہلے مسجد بنائی اور جب دنیا کو تباہ کرے گا تو پہلے مسجد کو گرائے گا پہلے بیت اللہ کی مسجد گرے گی اور مسجد نبوی گرے گی اس کی نام و نشان تک مٹ جائیں گے پھر اس کے بعد اللہ تعالی اس کائنات کو مٹھا دے گا یہ اللہ کا گھر ہے یہ کسی کی ملک نہیں ہے حارون رشید نے ایک دفعہ اپنی بیوی کو غصے میں کہہ دیا اگر تو نے آج رات میرے ملک میں گزاری تو تمہیں تین طلاق غصے میں کہہ دیا پھر اس کو خیال آیا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا اب اس کو طلاق سے کیسے بچاؤں تو اس نے علماء کو جمع کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا ہے اب کیا شکل ہے کہ طلاق نہ ہو تو کاش ایک ہی شکل ہے کہ تیرے ملک سے نکل جائے پھر ہی طلاق سے بچے گی اور اس کا ملک تو کراچی بھی تھا میرا زلہ ملتان بھی تھا بیپال پور کشمیر تک کوئی ہوائی جاز آئے نہیں کہ اٹھا کے دلی پہنچا دو تو لہٰذا اس کو تو اندھیرہ نظر آیا چاروں طرف کہ اب یہ کیا ہوگا تو وہ کہنے لگا کوئی ابو حنیفہ کے شاگردوں میں ہے تو قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ بغیر معلوم سی شخصیت تھے غریب کے بیٹے تھے باب مر گیا ماں کام پہ بھیجتی یہ راستے میں امام صاحب کی مجلس میں بیٹھتے اور انہی کئی ہو کے رہ گئے تو جو کام کے بغیر آتے تو ماں پٹائی کرتی کام کے لیے جاتی تو جی نہ کرتا اور وہاں کے بیٹھ جاتے تو ایک دن ان کی ماں آگئی امام صاحب کی مجلس کہنے لگی تو تو مالدار آدمی ہے کھاتا پیتا ہے تیری روٹی تو چلتی ہے یہ غریب یتیم ہے کیوں اس کو برباد کرتا ہے اس کو کوئی ہنر سیکھنے دے کوئی روٹی کمانے والا بن جائے مجھ بیوہ کا بھی کام چل جائے وہ ایک دم فرمایا امام صاحب نے کہ میں تو تیرے بیٹے کو دیکھ رہا ہوں شاہی دستر خان ہے اور فیروزہ کا فیروزہ ہے خوبصورت پتھر اس کا ڈاؤنگا ہے اور اس میں پستے کے تیل میں بنا ہوا فالودہ ہے وہ تیرا بیٹا بادشاہ کے سامنے کھا رہا ہے وہ کہنے لے گی عمر تیری زیادہ ہو گئی ہے تو اس لیے بہکی بہکی باتیں کرتا ہے اکل آگے پیچھے ہو گئی بوڑا ہو گئی ہے بات آئی گئی امام صاحب نے اس دن سے ان کا خرچہ بان دیا وہ خرچہ دے دیتے ان کا گھر چلتا یہ چلتے رہے سترہ برس اپنے استاد کے ساتھ ہے سترہ برس اب یہ واقعہ پیش آگیا اس سے پہلے ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ یہ ناجاز تجاوزات بڑے زمانے سے ایک یہودی نے گلی تنگ کر دی دیوار آگے بڑھا دی یہودی تھا تکڑا مالدار یہ غریب تو انہوں نے آ کر کہا کہ بھئی یہ ہم غریبوں کا راستہ ہے گزرنے کا تم نے دیوار آگے بڑھا دی ہے تم مربانی کرو اپنی جگہ پہ دیوار رکھو تو اس نے آگے بڑے تکبر سے کہا جس دن تو پالکی میں بیٹھ کر آئے گا تو میں دیوار اپنی پیچھے ہٹا دوں انہوں نے غریب آدم تو جو روپالکی اس وقت ہے کہ بڑی سواری سمجھی جاتی تھی جسے غلام اٹھاتے تھے غریب دوبی کا بچہ یہ گانزے پالکی یہ واقعہ ہو کے گزر گیا حارون والا قصہ پیش آ گیا تو وہ پوچھتا ہے کہ ابو حنیفہ کے شاگردوں میں کوئی ہے انہوں نے کہاں ایک ہے یا کو وہ بلاؤ ابو یوسف رحمت اللہ لے آ گیا علماء کی مجلس اسی طرح قائم ہے حارون پوچھتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی سے یوں کہا ہے کہ اگر تو نے آج رات میرے ملک میں گزاری تو تمہیں تین طلاق تو کوئی راستہ ہے کہ یہ طلاق نہ ہو تو امام صاحب نے بغیر سوچے فرمایا ہاں رات مسجد میں گزارے طلاق نہیں پڑے گی تو سارے علماء نے ایسے سوالیہ نظروں سے دیکھا کہ کیسے نہیں پڑے گی تو امام صاحب نے فوراً یہ آیت پڑھی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهُ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهُ مسجدیں اللہ کی ہیں حارون کی حکومت سے باہر تو اس کی جہانوے 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 علماء نے بھی اس استدلال کو تسلیم کیا رد نہیں کیا کہ نہیں 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 یہ غلط سب نے تسلیم کیا کہ ابو یوسف صحیح جگہ پہنچے تو اس نے بیگم کے لیے وہاں رات شب گزاری کا انتظام کیا اور ساتھ ہی حکم دیا کہ ایک لاکھ درہم نقد حدیع دیا جائے اور پرچا لاؤ پرچا تحریح لکھی کہ آج کے بعد ابو یوسف عباسی سلطنت کے چیف جسٹس بنا دیے جائیں تو چیف جسٹس کا اہدہ خلافت کے دور میں صرف ایک آدمی کو ملا اور اس کے بعد نہ یہ اہدہ باقی رہا نہ ویسا کوئی انسان آیا جب یہ چلنے لگے گھر تو فرمایا نے حارون نے کہا ٹھر اٹھرو پالکی لاؤ پالکی پالکی آگے کہ ان کو پالکی میں بٹھا کے غلام اٹھا کے لے جائیں غلام اٹھا کے لے جا رہے ہیں جب اپنی گلی کے کنارے پر آئے تو کہلے کہ پالکی یہاں رکھ دو پالکی یہاں رکھ دو پالکی رکھ دو کہ وہ یہودی کو بلاو وہ کہہ یہودی کو بلا کے لائے دیکھا تو ابو یوسف پالکی میں بیٹھے کہ دیکھ لیا میں پالکی میں آئے جاؤں اب ہمارا راستہ کھلا کرتا تو یہ چند ایک باتیں تو مسجد کے حوالے سے ہیں جس آدمی کا دل مسجد سے اٹھکا رہتا ہے مسجد میں لگا رہتا ہے اللہ اس کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرمائے اور ایک حدیث غدثی ہے مسجدیں دنیا میں اللہ کے گھر ہیں جو انہیں آباد کرتے ہیں جو ان میں آنے والے ہیں وہی ان کو آباد کرتے ہیں مبارک ہو اس کو جو گھر سے باوضو ہو کر اللہ کے گھر میں آتا ہے اور اللہ کی زیارت کے لیے آتا ہے جو اللہ کے گھر میں آتا ہے اللہ کے ذمہ ہے اس کا اکرام کرنا تو بچوں اللہ کا شکر ہے اللہ نے پوری دنیا مجھے پھرائی ہے یہ برے صغیر انڈیا پاکستان بنگلہ دیش واحد خطہ ہے جہاں علم مسجد کے گرد ہے ورنہ تو بڑے بڑے ادارے جہاں مسجد ویسے ہی کوئی نہیں ہے کوئی دور دراز یا موریتانیہ میں قدیم علم ہے لیکن دہاتوں میں وہاں بھی مسجد کو کوئی ایسا تصور نہیں ہے یہ بنگلہ دیش پاکستان اور انڈیا یہ تین برے صغیر ایک اختہ ہے یہ واحد خطہ ہے جس سے اللہ نے ایسا چنا ہے کہ یہاں سارا علم مسجد کے گردی کھومتا ہے یدندن حول المسجد تو طلبہ کا بھی مسجد کے طرف اسادزہ کا بھی مسجد کے ساتھ جوڑ مدرسہ اور مسجد لازم ملزوم بنے ہوئے ہیں اللہ اس میں برکت آتا فرما ہے اللہ اسے خبوت فرما دوسری بات ایک آدمی موت تک طالب علم ہے موت تک انسان علم کا محتاج ہے موت تک سیکھتا ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے یہ ایک ایسی دولت ہے ابو جعفر منصور بہت بڑا بادشاہ گزرائے وہ اکیس برس حکومت کی بنو عباس کی بنیادوں کو قائم کیا عبد الملک ابن مروان کی ٹکر کا یہ بادشاہ گزرا ہے بنو عباس میں لیکن بنو عباس پر بڑا فقر کا دور تھا لہٰذا انہوں نے اپنے آپ کو علم میں لگایا اللہ کی تقدیر تھی بنو میا کو زوال آیا تحریک شلائی بنو علی نے اللہ نے حکومت دی بنو عباس کو کہ اللہ تعالی کا نظام ہے کہ آل رسول کو حکومت نہیں ملی اللہ نے ان کو حکومت سے بچا کے رکھا ایک دفعہ ابو جعفر سے اس کے درباریوں نے پوچھا امیر المومنین اللہ نے آپ کو سب کچھ دے دیا اب بھی کوئی خواہش ہے کہ جو آپ کی پوری نہ ہوئی ہو اور آپ کا جی چاہتا کاش یہ ہوتا تو ابو جعفر کہنے لگا کیا پوچھتے ہو یہ حکومت تو کچھ نہیں ہے میں نے علم کے لیے بڑی جان کھا پائی تھی میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا یہ ہے کہ میں مسند حدیث پہ بیٹھا ہوتا میرے چاروں طرف طلبہ ہوتے اور میں روایت بیان کرتا اور وہ کہتے یہ آپ نے کہاں سے روایت بیان کی ہے تو پھر میں ان کو اپنی سنر سناتا اپنا علم بتا تھا حکومت نے مجھے علم سے محروم کر دیا یہ ایک حسرت میرے دل میں ہے تو اگلے دن وہ جو درباری تھے درباریوں کو خوش آمد تو بڑے عالی طریقے کیا تھا وہ آگے کلم دوات کاغذ کاؤپیاں اٹھا کے اور آ کر ابو جعفر کے گرد بیٹھ گیا کہا امیر المؤمنین حدثنا ہم آپ سے سیکھتے ہیں اب ہم ایسے کھائیں تو وہ ہنس پڑا ابو جعفر کہنے گا لستم بہم تم وہ چیرے نہیں ہو یا لستم بہم محاورہ ہے اس کا اردو میں محاورہ ہے یہ مو اور مسور کی دال یہ اس کا صحیح محاورے کا محاورے سے ترجمہ کروں تو یہ مو اور مسور کی دال ویسے تھا کہ تم وہ لوگ نہیں ہو اور یہ مو اور مسور کی دال بھی آپ کو سناتا ہوں شاہ علم ثانی مغلیہ سلطنت کا وہ بادشاہ ہے جس کے دور میں ایسٹ انڈیا کمپنی ڈلی میں داخل ہوگی اور ظاہری طور پر شاہ علم ثانی پیچھے سارا انگریز تو اس کا بورچی تھا محمد حسین اس نے دیکھا کہ یہاں تو اب کافر کا یہاں تو اب بادشاہی تو ختم ہو گئی نہ تنخواہ ملتی ہے نہ سہولت ہے تو اس نے چھوڑا اور چل پڑا بہاول پر جانے کے لیے وہاں اباسی حکومت تھی بڑی طاقتور راستے میں رنجیر سنگھ پڑھتا تھا رنجیر سنگھ اپنے دور کا سب سے کامیاب بادشاہ گزرائے ستارہ سو اسی میں پیدا ہوا اور اٹھارہ سو انتالیس میں اس کا انتقال ہوا انسٹھ سال کے عمر گزرانوالی کا تھا ایک چھوٹے سے سردار کا بیٹا تھا اور وہاں سے بڑھتے بڑھتے اس نے لاہور پہ قبضہ کیا اور پھر ادھر ستلج تک اور لدھیانے تک اور لدھر دیرہ غازی خان دیرہ اسماعیل خان تک اور لدھر پشاور بنو ہزارہ تک اس اکیلے نے اپنی حکومت کو قائم کیا بہت قابل حکمران تھا اس کی زندگی میں انگریز پنجاب کی طرف نہیں آیا اس کے مرنے کے بعد ایک دم حکمران آئے نکمہ تو وہ پھر انگریزوں نے قبضہ کی تو اس کی ملاقات ہوئی رنجیر سنگھ سے رنجیر سنگھ نے کہا تو اتنی دور جا رہا ہے میرے پاس نوکری کر لی انہوں نے کہا چلو تیرے پاس کر لیتا تو رنجیر سنگھ نے کہا تنخوا کیا لوگے اس نے کہا میں دلی میں تو تین سو روپے اور روٹی یہ میری تنخواہ تھا کہ آج کے تین سو نہ سمجھتا وہ رنجیر سنگھ کہنے نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے وہ تو دلی کا حاکم تھا میں تو پنجاب کہوں میں تو سو روپے اور روٹی دوں گا انہوں نے کہا چلو مجھے منظور ہے سو روپے منظور تو انہوں نے کہا میرے گھر کے سولہ افراد ہیں ان کے لیے تم نے ہفتہ بار کھانا بنانا ہے اور پھر ہفتے کے بعد مجھے حساب دینا ہے اس نے پہلے دن مسور کی ڈال بنائی تو رنجیر سنگھ کی ایک رکھیل تھی بیوی نہیں تھی اس کی ویسے ہی رکھیوی عورت تھی رانی جندہ وہ اس کے مزاج پر بہت حاوی تھی اس کا بیٹا ہے دلیب سنگھ آخری حکمران اس نے نوالہ لیا کہنے گا یہ آج کس نے بنا ہی ہے ڈال تو رنجیر سنگھ نے کہا ایک نیا ببرچی رکھ اس نے کہا پورا ہفتہ ڈال بنے گی مسور کی پورا ہفتہ ڈال بنی ہفتے کے بعد رنجیر سنگھ نے کہا وہی حساب لاؤ اس نے حساب رکھا بہتر روپے وہ کہا تیرا بیڑا غرق ہو جائے وہ تو دالتے بہتر لا چھڑ دیتے تو تو اگاں کی کرنا ہے وہ کہنے گا حضور دال تو صرف دو آنے کی ہے ایک اتر روپے چودہ آنے کے مسالے ڈالے ہیں انہوں نے کہا بابا تو میرا گھر چھڑے تو میرے واردہ نہیں تو جا وہ کہا یہ اس سے کم درجے کی میں بنا نہیں سکتا وہ کہا بابا تو جیسے ہمیں چنگے ہیں چھوڑ کے باور پور چل پڑا دوپیر کے کھانے میں مرغہ بنا ہوا تھا سکھ تو گوش کھاتے ہیں تو جندہ نے جو بوٹی ایسے اٹھائی اور تھوڑا سا اس کو نوچا تو ساتھی دیوار پہ ماری کہ یہ کس نے بنایا ہے رنجیس سنگھ نے کہا نیا وبرچی رکھا تو جندہ نے کہا محمد حسین کی در ہے کہ اس کو نکال دیا ہے انہیں دالتے بہتر روپے لا چھڑ دے کہا بیٹے مو تیرا دالتے بہتر روپے لا بلاؤ اس کو اور وہ اس کے مزاج میں بہت داخل ہوئے کبھی پتہ کرو کتھے اور سکھ دوڑے اس کے پیچھے تو وہ راستے میں پکڑا گیا یہ مانگا منڈی بھائی پھر وہ کے ہاتھ پاس پکڑا گیا جب اس کے پاس سکھ پہنچے سپائی تو انہوں نے کہا کہ چلو تمہیں مہاراج بولاتے ہیں تو اس کے موں سے فل بدی نکلا یہ موں اور مسور کی دار یہ نکلا شان نوزول سمجھ میں ہے یہ موں اور مسور کی دار مانگا میں نہیں جاتا تو ان سے لڑ پڑا مارا گیا واپس نہیں گیا بطل مارا گیا واپس نہیں گیا تو ایک دفعہ رنجیس سنگھ سے پہلے مسلمانوں پہ بہت ظلم تھا سکھ جت تھے آ کر بہت زیادہ لوٹ مار کرتے تھے شاہ زمان والی یہ قابل جب آتا تھا تو چھپ چھپا جاتے تھے وہ چلا جاتا پھر وہ یہ ظلم کرتے تو رنجیس سنگھ نے آ کر عدل و انصاف کو قائم تھے رنجیس سنگھ کے دور میں مسلمانوں کے جان مال عزت عبر محفوظ اس کا ایک وزیر بھی ایسے ہی رنجیس سنگھ کی کچھ باتیں آگے مہاں کب سناتا اس کا ایک وزیر بھی مسلمان تھا تو ایک دن اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ تم کہتے ہو قرآن میں ہر چیز کا تمہارے رب نے ذکر کیا ہے قرآن میں میرا ذکر ہے رنجیس سنگھ نے کہا قرآن میں میرا ذکر ہے وہ اس نے کہا تمہارا ذکر کیوں ہوگا قرآن تو آیا ہے چودہ سو سال پہلے ہمارے نبی پر اور پھر تم تو مسلمان بھی نہیں ہو اس نے کہا پھر یہ کیوں کہتے ہو قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے وہ چک ہو گیا شام کو اس نے اپنی مجلس میں بات کی اپنی مجلس کہ آج مہاراج نے یہ باتیں کی تو اس کا مراسی بیٹھا تھا مراسی بڑے بادشاہ زین کے لوگ ہوتا ہے اس نے کہا کہ وزیر صاحب اب مجھے لے جاؤ میں جواب دوں گا میں جواب دوں گا انہوں نے کہا تو کیسے جواب دے گا انہوں نے کہا تو میں نے لے تا جا اگلے دن جب وہ دربار میں گئے تو وزیر نے کہا کہ مہاراج وہ کل جو آپ نے بات کی تھی ہمارا مراسی جواب دینے کے لیے آیا اس نے کہا کیوں بھئے اچھا رنجیز سنگھ کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی چیچک کی وجہ سے چیچک کی وجہ سے ایک آنکھ ضائع ہو گئی کانہ تھا ٹھیک کانہ رنجیز سنگھ نے پوچھا کیوں بھئے میرا قرآن ذکر ہے کہ جی ہے کہ کتھے کہ ہکواری دسان کہ دا واری دسان وہ کہنا کہ ہکواری دس دے انہوں نے کہا قرآن بار بار رکھ ہے کانہ من القافرین کانہ من القافرین ایک کانہ ہوئے گا کافرہ مچو ہوئے گا تو ہی تہیں اور کون اور ایک اور مراسی نے تاریخ میں یہ تو خیر بڑا چھوٹا لیول ہے بڑے لیول پر ایک مراسی نے بہت بڑا کام کیا خلق قرآن کے مسئلہ امام احمد بن احمبل کی قربانی کے باوجود معتصم اپنے عقیدے سے نہیں ہٹا واسق اس کا بیٹا تھا وہ اپنے عقیدے سے نہیں ہٹا اس نے بڑے علماء قتل کیے ایک دن اس کا مراسی آیا جہاں سے یہ مسئلہ ٹھنڈا پڑا بڑے بڑے علماء نے دلائل دی یہ بات نہیں چلی میں نہ مانو کا تو علاج کوئی نہیں ہوتا اس کا مراسی آیا روتا ہوا مارے گئے لٹے گئے ہائی مارے گئے لٹے گئے عظم اللہ اجرک فی القرآن امیر المومنین مارے گئے ارے وہ کیا ہوا مارے گئے کہ قرآن فوت ہو گیا قرآن فوت ہو گیا ایک مسئلہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے مخلوق ہے یہ جو طلبہ علماء وہ تو بات سمجھیں گے باقی آپ برکت کیلئے سنا وہ کہنے لگے کہنے لگا امیر المومنین قرآن فوت ہو گیا ہے بے وقوف کیا کیا رہا جی فوت ہو گیا ہے اب نماز میں کیا پڑھیں گے تراوی میں کیا پڑھیں گے قرآن تو فوت ہو گیا کب بد وقت قرآن کیسے فوت ہو گیا کہا ہر مخلوق نے فوت ہونا ہے قرآن بھی مخلوق کے فوت ہو گیا تو واسق بلہ کا میٹر گھوم گیا ایک دم انہوں نے کہو یہ کیا کہہ رہا ہے تو اس کے بعد وہ ایسا چپ ہوا کہ اس نے اس فتنے کو اٹھانا بند کر دی کچھ نہیں بولا واپسی کر لی کے خوبصورت مزاق کی وجہ سے جس میں حقیقت چھپی ہوئی تھی ابو جعفر منصور نے کہا لستم بہم تم وہ چیلے نہیں تمہیں پتہ طلبہ کون ہوتے انما ہم الدنس الفیاب المشققت ارجل ہم الطویل تشعور ہم رواد الافاق قطع المصافات طارتا بالیمن طارتا بالشام طارتا بالحجاز وطارتا بالعراق اولئے کا نقلت الحدیث ان سب کو بھگا دیا کہنے گا تم سارے آئے ہو میری خوش آمد کرنے تم اور طلب علم دو متزاد چیزیں تمہیں خبر ہے طالب علم کون ہوتے ہیں طالب علم وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ سے بے گانا ہوتے ہیں اپنے آپ سے بے خبر ہوتے ہیں وہ صرف علم کے پیچھے ہوتے ہیں انہیں صرف علم کی لگن ہوتی ہے کپڑوں سے بے پروا زیبو زینس سے بے پروا پھٹے ہوئے پاؤں غبار آلود کپڑے لمبے بال سافر کر 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 اگر چمڑی اور خال باقی رہ جاتی ہے گوشت ختم ہو جاتا ہے کبھی یمن میں نظر آتے ہیں کبھی عراق میں نظر آتے ہیں کبھی شام میں نظر آتے ہیں کبھی حجاز میں نظر آتے ہیں یہ ہیں علم کے لینے والے ہمارا بہت بڑا علم چلا گیا سفر نہ کرنے کی وجہ سے ایک لڑکا مدرسہ میں داخل ہوتا ہے دس سالوائی بیٹھ کے باہر نکل کے چلا جاتا ہے وہ چند کتابیں چند حروف چند کلمات حاصل کرتا ہے وہ علم کی وسط گہرائی حقائق سے بہت دور بیگانہ رہتا ہے کہ سفر اور علم اس میں بہت جوڑ ہے بہت جوڑ ہے بہت جوڑ ہے ایک چھوٹا سفر ہے آپ سب بچوں کا اللہ آپ کو میں پہلے آپ کے استاجی سے کہہ رہا تھا کہ دنیا پھری ہے برہ سفیر پاکستان بنگلہ دیج ایسے طلبہ پوری دنیا میں نہیں دیکھے جو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی وقت لاکر مدرسے کی چار دیواری کے حوالے کر دیتے ہیں اور دس گیارہ سال کے بعد انہیں کچھ نہیں پتا کہ ہمیں کرنا کیا ہے مجھے جانا کہاں ہے اس کے پاس کوئی بنیاد ہے کوئی بیس ہے کہ جس پر واقعہ اپنی زندگی کی کسی بھی ترتیب کو قائم کر سکے یہ قربانی پوری دنیا میں میں نے نہیں دیکھی نہیں دیکھی اور پورے برے صغیر کے علماء جو مدرسوں میں تنخواہ لے رہے ہیں اس تنخواہ میں وہ اپنی بیماری کا علاج نہیں کر سکتے اپنے کپڑے نہیں خرید سکتے اس تنخواہ میں اپنی بچی کی شادی نہیں کر سکتے ان کو نزلہ بھی ہو جائے تو اس کی دوالینے کی گنجاش ان کی تنخواہ میں نہیں ہوتی اتنی تھوڑی تنخواہوں کے ساتھ وہ ساری زندگی مدرسہ کی چٹائی کے ساتھ سل کر پوری زندگی گزار دیتے یہ نقشہ پوری دنیا میں پوری دنیا اور ان تینوں ملکوں میں اللہ نے مجھے پھر آیا سب سے زیادہ قربانی دینے والے طلبہ بنگلہ دیش میں نے ایسا فقر کہیں نہیں دیکھا طلبہ کے لحاظ سے مدارس کے لحاظ سے جو فقر میں نے بنگلہ دیش میں دیکھا اور وہاں تعداد ہم سے دگنی تین گناہ میں ہٹ ہزاری مدرسہ میں داخل ہوا تو دورہ حدیث کا سبق ہو رہا تھا نظر پڑی تو میروں پر ایک حیبت چھا گئے ڈیڑھ ہزار بخاری کتابیں کھلی پڑی ڈیڑھ ہزار ایسے میں نے کبھی زندگی میں اتنا دورہ حدیث کا سبق دیکھا نہیں تھا میں ایک دم ایسے ہوا کہ میروں پر ایک حیبت تاری ہوئی پھر ایک نظارہ تھا میں دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا ایسا خوبصورت منظر علمی محفل مجلس میں نے زندگی میں کہیں نہیں دیکھ میں دیو بند گیا وہاں بھی یہ نظارہ نہیں دیکھ یہاں کے بڑے بڑے مدارس میں گیا ہوں یہ منظر نہیں دیکھا جو ایک غریب چھوٹا سا گاؤن تھا ہٹ ہزاری وہاں مولان مفتی عمیش شفی صاحب حضرت مدنی کے اگرد بھی ہیں خلیفہ بھی ہیں وہ سبق پڑھا رہے تھے میں وہاں تھوڑی دیر برکت کے لئے بیٹھا تو دوسری بات علم کے سفر کی کوئی انتہا نہیں ہے یہ موت تک کا سفر ہے اور سب سے قیمتی سفر ہے سب سے آلی شان سفر ہے سب سے خوبصورت سفر ہے اور علم وہ ہے جو ہمیں اللہ سے ملا دے باقی سب جہالت باقی سب کیلو قال ہے علم وہ ہے جو مجھے اللہ فعلم انہو لا الہ اللہ سب سے پہلا علم ہے کہ میں اپنے اللہ کو جان میں اپنے اللہ کو پہچان میں اپنے اللہ کو جان میں اس پہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے علمی حلقوں نے بھی اللہ کو خدا کہنا شروع کے ہوئے اور ہمارے عوام بھی اللہ کو خدا کہتے ہیں دیکھو نام کا ترجمہ نہیں ہوتا نام کو نام سی پکارا جاتا ہے اب میرا نام تارک جمیل تم مجھے کہو جی مولانا رات کو آنے والے کیا حال ہے تارکن رات کو آنے والا یا تارکن دروازہ کھٹ کھٹ آنے والا جی مولانا دروازہ کھٹ کھٹ آنے والے آپ کا کیا حال تو یہ کوئی معقول بات ہے کوئی معقول بات ہے بھائی خدا ترجمہ ہے ترجمہ ہے نام کے ترجمہ ہی نہیں ہوتے مولانا منظور مہنگل جی مولانا قبول صاحب منظور جو قبول ہو جائے کبھی کہتے ہیں اپنے استاد تو لفظ اللہ کی عادت ڈالو ڈنگا پنجابی میں ٹڑے کو کہتے ہیں سمجھو پہلے ڈنگا پنجابی میں ٹڑے کو کہتے ہیں اور ڈنگا سیالوں کی ایک قوم کا نام ہے سیال راجبوتوں کی ایک شاخ ہے اس کی آگے چھوٹی شاخ ہیں اس میں ایک شاخ کو کہتے ہیں ڈنگا ڈنگے سیال ٹھیک تو ہمارے ایک دوست تھے جانگیر مروم فوت ہو گئے انہوں نے جنگ شہر اپنے ایک دوست کو فون کیا آگے ان کی چھوٹی بچی سکول پڑھنے والی اس میں اٹھایا وہ تھے نہیں تو کہا بیٹی آپ اپنے اببا کو بتا دینا کہ جانگیر ڈنگے کا فون آیا تھا ڈنگا تو کون میں تو تھوڑے دیر کے بعد وہ ان کے دوست کا فون آیا بڑے ہنس رہے تھے کہنے کے ابھی میری بیٹی کہہ رہی تھی کہ ابو ابو وہ جانگیر ٹڑے کا فون آیا تھا اس کو وہ ڈنگا بھول گئے جانگیر ٹڑے کا فون تو بچوں کم از کم آپ تو اللہ کہنے کی عادت ڈال میں نے یہ سبق سب پچاسی میں نے مکی مسجد میں بیان کیا بیان کے بعد میں بیٹھا اس کو اتنی شورت نہیں تھی تو رام سے بیٹھنا ہو جاتا تھا تو ایک صاحب آئے مکی مسجد کے مقیم وہاں انہوں نے زندگی دی ہوئی تھی لمبے پتلے ضعیف اس وقت اسی سال کے ہوں گے آ کر مجھے ایسے ملے السلام علیکھو میں تو جانتا ہی نہیں تھا بیٹا میرا نام ہے برکت بن محمود انیس سو پچاسی کے اب بتا اکتی سال ہو میرا نام ہے برکت بن محمود بیٹا اللہ کو خدا نہیں کہتے اللہ ہی کہتے جیسے گارڈ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے گریزی میں ایسے ہی دنیا کا کوئی لفظ اللہ کا ترجمہ نہیں ہے بیٹا اللہ کو اللہ ہی کہا کرو اکتی سال ہو گئے میری زبان سے خدا نکل گیا اور میں اللہ ہی کہنا شکر ایک عام آدم نے مجھے نصیحت کی جو مجھے اتنی پیاری لگی کہ میں نے اسے زندگی کا درس اور سبق بنا لیا آپ سے کہتا ہوں اللہ لکھو اللہ بولو زبان پہ چڑھا ہوا ہے آہستہ آہستہ اتر جائے گا لیکن فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ علم کی پہلی چیز اپنے اللہ کو پہچان جس کو ہمارے خاجہ غلام فرید رحمت اللہ نے یوں بیان کیا ہے سکھ ری تروش منصورینو ہن ٹھپ رکھ کنز قدورینو ہا دی نا سمجھ ہدایہ کافی نا سمجھ کفایہ کافیہ کو وزن شیر کی وجہ سے بدل تبدیل کیا ہے ہا دی نا سمجھ ہدایہ کافی نا سمجھ کفایہ کرپرز شرع وقایہ ایو دل قرآن کتابے تو یہ جو قیل و قال سے ہٹا کر اللہ اپنی منزل بنانا اس کی طرف بشاہ وہ تو خود بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے بہت بڑے عالم تھے خاجہ غلام فرید رحمت اللہ تو صوف غالب تھا چشتیا سلسلے کے تو میرے عزیزو دوسرا سفر آپ کا بڑا خوبصورت سفر ہے اللہ اسے موت تک جاری اور ساری رکھے اور اللہ تعالیٰ پہ قربان جو ایک حدیث سنا کے دعا کرتے ہیں حدیث قدسی ہے ازا مات العبد وَاللَّهُ يَعْلُمَ مِنْهُ شَرْضًا وَيَقُولُ النَّاسُ فِيهِ خَيْرًا فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى قَدْ قَدْ قَلْبِلْتُ شَهَادَةِ عِبَادِي لِعَبْدِي وَعَفَوْتُ عَنِ عِلْمِي ایک آدمی مر کے پیش ہوتا ہے اللہ کو پتا ہے آدمی غلط ہے نمبر دو ہے لوگ کہتے ہیں شیخ العدیث صاحب فوت ہو گئی امام صاحب فوت ہو گئی وہ تبلیغ والے ساتھی جو تھا فوت ہو گئی معزن فوت ہو گیا حاجی صاحب فوت ہو گیا صبح صبح مجھے فون آیا کہ جی بلال مسجد کا معزن فوت ہو ہمارا مرکز تبلیغ فیصل آباد اس کا نام تھا رمضان تو میرے بولنے میرے ساتھی نے مجھے یہ نہیں کہا کہ بھائی رمضان فوت ہو گیا کہا جی بلال مسجد کا معزن فوت ہو گیا یہ خوبصورت نسبتیں تو جب وہ آدمی پیش ہوتا ہے تو لوگ اس کے بارے میں اچھا تذکرہ کر رہے ہیں اور اللہ کے سامنے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے مجھے تو پتا ہے تو غلط آدمی لیکن میرے بندے کہہ رہے ہیں تو بڑا اچھا ہے تو چل میں لوگوں کی گواہی قبول کر کہ تجھے معاف کرتا ہوں تو اللہ نے آپ کو علم کی نصفت دی مسجد کی نصفت دی یا موت تک باقی رہے اس پر اگر اللہ نے ہمیں واپس بولایا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کوئی نہیں کہیں نہیں کہیں سے ہمیں بھی راستہ مل جائے گا جنت میں جانے کا اور دو باتوں کی نصیحت کرتا ہوں ایک بچو اس زبان سے جھوٹ بولنا چھوڑ دو اور غیبت کرنا چھوڑ دو اور تنز کرنے چھوڑ دو اور گالی دینا چھوڑ دو تم دورے میں پہنچ جاتے ہو اور چھوٹی لینے کے لیے جھوٹ بولتے ہو میں بھی مدرس میں پڑھا پڑھاتا ہوں اب آپ بیٹی بتا رہا ہوں دورے میں پہنچ کر بچا جھوٹ بول کے چھوٹی لیتا ہے اس زبان کو خوبصورت مانا ہو سچ بولو جھوٹ نہ بولو میں نے اپنے طلبہ کو اتنا تیار کیا اتنا تیار کیا پھر میں نے استادوں سے بھی کہا دیکھو آپ سچ سننے کی طاقت پیدا کرنا ایک لڑکا آگئے کوستاجی چھوٹی چاہیے انہوں نے پوچھا کیوں کہ کرکٹ کا میچ دیکھنا ہے مولی صاحب کا رہا ہوں غصے سے سرخ ہو گیا تو دوسرے ساتھی بیٹھ انہوں نے کہا دیکھو آپ برداشت کر یہ بھی تو کہہ سکتا ہے میری ماں بیمار ہے ہسپتال میں میں نہیں جانا ہے انہوں نے کہا کہ سچ بولا ہے تب سچ کو برداشت کر اس کو شاباش دو کہ شاباش بیٹا تو نے سچ بولا ہے تو میں آپ سے کہتا ہوں میں چھوٹ سچ بولو چھوٹ نہ بولو سب کی تعریف کرو غیبت نہ کرو غیبت کو نکال کے پھینک لو دین کو تباہ کرنے والی جتنی زبان ہے اور یہ آنکھ اتنی کوئی چیز بھی نہیں ایک نظر گندی ہو جائے اور زبان گندی ہو جائے تو دل کی دنیا میں صفائی آئی نہیں سکتا نظر جھک جائے زبان رک جائے تو دل کی دنیا کو کوئی چیز کوئی چیز بھی گندہ نہیں کر سکتا یہ دو ایسی طاقتور چیز ہیں تو آپ سب سے کہتا ہوں ایک اپنی نظر کو بچھاؤ ایک اپنی زبان کو بچھاؤ زبان سے تانہ اور تنز اور تیز بول بے کرامی کا بول بے زدی کا بول اس کو اٹھا کے پھینک دیں افو ابو دوجانہ جیسی شخصیت ابو دوجانہ اس صف کے آدمی ہیں پہلی صف کے آدمی ہیں پہلی صف علیکہ نبی نے اہد جنگ میں تلوار دی یہ تلوار کون لے گا بہت سارے لوگ کھڑے ہوگا کہ اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا صرف تین آدمی کھڑ رہے با کیا سارے بیٹھ گئے زبیر عمر ابو دوجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ نے وہ تلوار حضرت ابو دوجانہ کو دینا زبیر کو دینا حضرت عمر کو دینا یہ ایسے آدمی ہیں اور جنگ امامہ میں شہید ہوئے اور یہ صحابی ہیں اور یہ شند ان صحابہ میں ہیں جو جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک نبی کے ہر سفر میں ساتھ تھے ہر سفر میں ساتھ تھے ابو دوجانہ یہ فرماتے ہیں میرے بھائیو میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ میں نے زندگی میں آج تک کسی کو اپنی زبان سے دکھ نہیں پہنچایا اور میرے دل میں کسی کا بغض نہیں ہے کسی کی نفرت نہیں ہے یہ دو باتیں بچوں میں بھی لے لوں آپ بھی لے لیں تو انشاءاللہ ماری زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی جب چھٹی ہوں تو تبلیغ میں ٹائم دینا آپ کو بہت فائدہ ہوگا اللہم لکل حمد کما انت اہلہ وسلی علی محمد کما انت اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ انکا اہل التقوی و اہل مختلہ یا اللہ تو اس مسجد کو قبول فرما اسے اس سال تقوی من اول یوم شامل فرما یا پڑھنے پڑھانے والوں کو علم کی شمع فروضہ کرنے کی توفیق عطا فرما انہیں حادی اور مہدی بنا حادی اور مہدی بنا حادی اور مہدی بنا یا اللہ موقع موقع کا علم کا فیضان فرما امت پنے کو زندہ کرنے والا ہمیں بنا دے امت میں توڑ پیدا کرنے سے ماری حفاظت فرما یا اللہ تمام مدارس کی خانکاہوں کی تبلیغی مراکز کی اس میں پڑھنے پڑھانے والے انہیں ان کی نسلوں کو آباد شادا فرما یا اللہ تیرے بہت نیک بندے تیری بارگاہ میں پہنچ چکے استادوں کے استاد ساری زندگی جنہوں نے تیرے حبیب کا پیغام سنایا پڑھایا اور یا اللہ اسی میں ان کی زندگی لگے سلیم اللہ خان رحمت اللہ علیہ تیرے پاس پہنچ چکے ہیں ان کے درجات بلند فرما اپنی شایان شان انہیں اپنے یا اللہ اپنی بارگاہ میں انہیں پرب نصیب فرما انہیں جنت الفردوس ان کا مقام بنا یا اللہ ان کی نسلوں کو ان کے مدارس کو ان کے شاقوں کو ان کے مدرسہ کو آباد شادا پشاہان نیان فرما یا اللہ تو مولو منظور صاحب ان کے ساتھ ہی ان سب کی اس قاویق کو قبول فرما اور اسے رہتی دنیا تک قائم فرما اور خیر کا رشت کا ہدایت کا ذریعہ بنا پورے علاقے کے لیے پورے شہر کے لیے پورے صوبے کے لیے چاروں صوبوں کے لیے پوری دنیا کے لیے خیر کی شکلیں جہاں سے قائم فرما یا اللہ ہمیں اپنی مرضی والی زندگی عطا فرما اپنے راستے پر قائم فرما ثابت فرما یا اللہ اجعل خیر آمارنا آخرا و خیر آمالنا خواتیما و خیر ایامنا یومنا القاقہ فیہ و سلو اللہ و تعالی نبیر کریم ممن السلام علیکم